بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ کوئسچن ہے کہ کیا B.S.N.L. اور Vodafone یعنی V.I. ایک ہوں گی کیا کیا B.S.N.L. جو ہے V.I. کے ساتھ مل کے اپنا 4G لانچ کرے گا یا گورنمنٹ نے V.I. کو ایڈ کر دیا ہے B.S.N.L. میں اور B.S.N.L. اور V.I. اب ہم کو 4G سرویسز دیں گے ایسے ہی کئی سارے کوئسچن جو لوگوں کے مند میں آ رہے ہیں کہ V.I. B.S.N.L. ہو گئی ہے یا دونوں گورنمنٹ کمپنی ہو گئی ہیں یا دونوں پرائیوٹ کمپنی ہو گئی ہیں تو یہ کاسی لوگوں کے مند میں کنفیوزن ہے کون گورنمنٹ ہے کون نون گورنمنٹ ہے کیونکہ 35% اسٹیک خریدنے کے بعد لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ووڈا فون بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کمپنی ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں میں یہی آپ کو کلیر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک جرور دیکھنا میں دیکھ رہا ہوں آج کل آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں بینہ سبسکرائب کے ہی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پیار چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو تو چلیے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کافی لوگوں کے مند میں یہ کوششن ہے کیا وی آئی اور بی ایس نل ایک ہو گئی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ نے جو خریدہ ہے 35% اسٹیک خریدہ ہے اور اس نے بلکل کلیر کر دیا ہے کہ وہ وی آئی کے بیجنس پروگرام میں بلکل بھی دکھل اندازی نہیں کرے گی حالانکہ 35% اسٹیک اس نے خرید لیا ہے لے لیا ہے جو بھی ان کا ریونیو جنریٹ ہوگا اس میں 35% جو پروفٹ لے گی وہ گورنمنٹ لے گی حالانکہ ان کا کوئی بھی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے جب کبھی بھی ہوگا 35% جو حصہ داری ہے گورنمنٹ کی ہے ان کو ملے گا باقی رہی بات تو گورنمنٹ نے سیدھے سیدھے بول دیا ہے کہ وہ ان کے بیجنس موڈیول میں بلکل بھی دکھل اندازی نہیں کریں گے وہ 5G لانچ کریں 6G لانچ کریں ان کی مرجی کیسے لانچ کرنا وہ جانے ان کا کام جانے صرف گورنمنٹ کو تو پیسے سے مطلب ہے ان کا بقایا اگر انہوں نے نہیں دیا ہے تو وہ اسٹیک کے فارم میں گورنمنٹ نے جو ہے خرید لیا ہے تو وہی بھی اگر ہم بات کریں بی ایسنل کی بی ایسنل کا کیا ہوگا تو بی ایسنل کا جو کار بھار ہے بی ایسنل کا جو سارا کام ہے وہ ٹی سی ایس کو سوپ دیا گیا تھا اور آنے والے ٹائم میں یعنی آنے والے سیپتمبر تک ٹی سی ایس نے بولا ہے ٹاٹا نے بولا ہے کہ پوری انڈیا کو جو ہے 4G سے لیس کر دے گا اور میں آپ کو بتا دوں اپنے چینل پر کہ اگر آپ میرے پیچھلی ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے ان کو 4G کا والٹی نیٹورگ مل رہا ہے بی ایسنل میں اور وہ لوگ سیم پرائز پر یعنی 399 والے پلان میں 84 دن کا پلان ان کا چل رہا ہے اور 4G کی سپیڈ مل رہی اور والٹی کالنگز مل رہی ہیں تو ٹاٹا کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ایک ساتھ پورے انڈیا میں رول آؤٹ نہیں کریں گے وہ جہاں جہاں جو ہے اپنے 4G ایکوپنٹس لگاتے جائیں گے وہاں وہاں جو ہے 4G ان کی سرویس ایکٹیو ہوتی جائے گی اور ایسے ہی وہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور 4G ایکٹیو کرتے جائیں گے یعنی جہاں ان کا کام ہوتا جائے گا وہاں 4G آتا جائے گا تو آپ بھی بتائیے کہ آپ کے ایریا میں 4G بی ایسنل کا آیا ہے یا نہیں آیا ہے اگر آیا ہے تو نیچے کمنٹ کریے نہیں آیا تب بھی نیچے کمنٹ کریے اگر آپ کو یہ ویڈا اچھے لگے تو آپ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا ان کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ٹیلی کوم انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے وی ایسنل کس کا ہے ووڈا کس کا ہے کس کے پلان ہائک ہوئے کس کے پلان کم ہوئے کیا آپ کو چلانا چاہیے کیا نہیں چلانا چاہیے کون سا براد بینڈ لینا چاہیے ایسی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے موسیقی موسیقی